دو 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 Say it all Say it all with Iffut Umar السلام علیکم and welcome to my show Say it all with Iffut Umar آج کے دن میں آپ کو جس مہمان سے ملوا رہی ہوں انہوں نے ایکٹنگ کافی دیر بات شروع کی انفیکٹ انہوں نے اپنے ایکٹنگ کا آغازی کیریکٹر رول سے شروع کیا لیکن آج شاید ہی کوئی ایسا ڈراما ہوگا جس کی وہ پہلی چوئس نہ ہو شاید ہی کوئی ایسا برینڈ ہوگا جو ان کو ایسا موڈل نہ لینا چاہتا ہو وہ اپنی اس ایج میں بھی حسین ترین نظر آتی ہیں حالانکہ وہ مجھ سے بھی جونئر ہیں لیکن I must say she is now one of the most senior artists of our industry میں بات کر رہی ہوں ہمارے ملک میں جیسے سویٹھارٹ ہروین ہوتی ہیں نا ویڑی ہے آمی بات کر رہی ہی کوئی ہے سلام علیکم والایکم اسلام ویڑی ہے بلکل ٹھیک ویڑی ہے مجھے اور مجھے اور مجھے اور مجھے اور ملک پہ تک بھی بھی انجام خدمت چکی حاصل اور مجھے اور دوس کرو پہ دوست بھییں اللہ دوسری فیڑی ہے محبت بھی دیتے ہیں اور محبتیں بانتے ہیں تینکیو سو مچ آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج کے دن مجھے انوائٹ کیا سبا میرے خیال سے آپ کی کریئر کا جو شروع کا ایک یا دوسرا ڈراما تھا وہ میرے ساتھ کیا تھا یہ ایک لانگ پلے تھا لانگ پلے تھا جو کہ شکر ہے کبھی آنے نہیں ہوا لیکن وہاں پہ ہماری بہت دوستی ہو گئی تھی اور ہم اتی بیچھے بچنگ کرتے تھے نا اس ڈرامے اچھا افت ہم لوگ کسی کبھی ملے ہوں یا نہ ملے ہوں جب ہم لوگ آرٹس لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیونکہ سکرین کے حوالے سے تو ہمارا ایک انٹروڈکشن رہتا ہے بلکل اور جاکلی آپ ایٹی ون میں ایز اناؤنسر اس زمانے میں پی ٹی وی پہ آئی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایک جھلک بھی کسی کی پی ٹی وی پہ نظر آ جاتی تھی وہ اوور نائٹ سٹار بن جاتا اور آپ تو اناؤنسمنٹ کرتی تھی اور ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے اور پھر آپ کو اناؤنسمنٹ پھر جانی نیوز پڑھنے پہ آگے تو نیوز پڑھنے والے تو ایسے لگتا تھا گھر کے ممبر ہیں ہاں ہر وقت آپ کے لاؤنج میں ڈرائنگ روم میں اور جتنے بھی سیاستدان ہوتے تھے وہ تو خبرنامہ دیکھتے تھے جتنے گھر کے مرد ہوتے تھے نو بجے سب بیٹھتے تھے کیونکہ صبح سب کچھ دیکھا جاتا ہے ایون تعلیم میں بالگاں جو آتا تھا دوپیر کو میں وہ بھی دیکھتی تھی کیونکہ اتنا بڑا ہی کیا ہمارے لیے وہ ہوتا تھا کہ ٹیلیویزن پہ کچھ آ رہا ہے ہاں کارٹون آتے تھے پانچ بچ کر پانچ منٹ پر سب کو پتا ہوتا تھا اور الف لیلا آرے وہ تو ہم پاگل ہو جاتے تھے وہ بھی کریکشن کی تھی میری اذر لودی نے کہ یہ الف لیلا ہے تو آپ لوگ تو استادوں کے ہاتھوں سے اس تھی آپ تھی ڈیلیوری آواز کی آپ کا لہجہ اتنی کلائرٹی ہے اس میں کہ آپ جب کوئی جملہ بولتی ہیں تو وہ دل تک جاتا ہے میرے تو استاد رہے اذر لودی پوریشپور صاحب تو ان دونوں نے میری اردو صحیح انہوں نے رکھی ابھی بھی میں نہیں سمجھتی میری اردو اتنی اچھی ہے لیکن میرے جو جتنے بھی جو اردو کی جو غیرات وہ سب صداری اس لیے ہمیں سزا ملتی تھی ہمیں لے آف کر دیا جاتا تھا اگر کوئی غلط لفظ نکل جاتا تھا اور لائیو ہوتا تھا لائیو میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ چلیں جی ریکارڈ کر لیتے ہیں دوبارہ سے کر لیتے ہیں وہ نہیں ہوتا تھا تو کوئی غلطی ہوتی تھی تو ہمیں پندرہ دن کے لیے لے آف کر دیا جاتا تھا اب آپ گھر پیٹھیں پندرہ دن پھر میں اخباریں پڑھتی تھی شیشے کے آگے بیٹھ کے اخبار پڑھ پڑھ کے اردو صحیح کی تو سباب ایسے پنجابی ہے نا اور ہمارے ایک خاص لہجہ ہوتا ہے پنجاب کا ہمارے اندر جو اچھا لگتا ہے جو عفت کا اتنا چھا لگتا ہے انگلیش بولیں آپ اردو بولیں آپ کے لہجے میں دیکھیں سب لوگ جو لاہور سے آرٹس جاتے ہیں کراچی یا اسلامباز سے جاتے ہیں تو کراچی میں شروع میں یہ کونسپ تھا کہ اوہ ان کے تو لہجے میں پنجابی آئے گا تو میں نے کہا سو ووٹ تو مجھے تو پنجو کہتے تھے سیک پہ نا میرا مزاق بڑھاتے تھے میں جب گئی ہوں تو انہوں نے کہا اچھا لاہور سے آئیں میں میک اپ کر رہی تھی اچھا لاہور سے آئیں اوہو پھر تو اب اردو صحیح کرنی پڑے گی تو میں نے پیچھے دیکھ کے کہا اسکیوز می میں کراچی والوں کی اردو ٹھیک کروں گی بھرے باہ ماشا اللہ اپنی اردو پر اور کسی کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں لاہور سے ہوں میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں ہاں میرے بچے اب جیسے ڈراموں میں کام کرتے ہیں میرا بیٹا تو وہ مجھے کہتا اماں میرا لہجہ آ رہا ہے تھوڑا سا پنجابی والا میں ان کا پراؤڈ فیل کرو اگزاکلی آپ پنجابی ہیں تو آپ کے لہجے میں آنا چاہیے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکل بلکل ہم اردو سپرمیسی کے اندر ہم نے بہت سفر بھی کیا ہے بہت سفر کیا ہے اور ہم وہ قوم بن گئے ہیں تھے تو نہیں جن کی اردو صحیح نہیں ہے لیکن غلط انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ بھی دیکھیں نا ہمارے جو کامپلیکسز ہمیں ڈالے گئے ہیں پہلے انگریزی کا پہر اردو کا تو ہم تو بچارے بڑے فائٹ کرتے ہیں ایسی تو پنجابی بولنے کے مزہ آندہ ہے رانو تو مزہ دلدار گال ہی نہیں کاف سکتے ہی اردو جھے پھل پھل بکھیرے جاندے نے پھل بھی تے انگارے بھی دردہ غصہ ہے دیچے نکلنے اچھا ہمارے لہجے میں ہم پنجابی غصہ کریں گے تو پتہ چلے گا لہجے سے آپ پیار سے بات کریں گے تو پتہ چلے گا باقی زبانوں میں اتنا آپ ایکسپریسیو نہیں ہیں نہیں ہے شاید یہ ہماری زبان اس لیے ہمیں لگتا ہے سب کو اپنی زبان لگتی ہوگی لیکن سبا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایٹی ون وہ زمانہ تھا جس میں کسی بھی لڑکی کا ٹیلی ویجن پہ آنا ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی تو آپ کو کس طرح فیملی کو منایا کیا محول تھا آپ کا کس طرح آپ کے پیرنٹس مانے یا انہوں نے سپورٹ کیا what was the story افت ہمارے گھر کا محول میرے جو بھائی ہیں جو بڑے بھائی شاہد بھائی وہ بہت بہت ایسے تھے کنزروٹیو تھے اور ممی ڈیڈی اور میری دونوں بہنیں کوئت کچھ عرصہ رہے تو میں بھائی کے پاس رہی کیونکہ میں نائنٹ میں تھی ایٹھ میں تھی تو میں پڑھ رہی تھی میں ادھر تھی میرے دونوں بہنیں ممی ڈیڈی یہ کوئت میں تھے تو میرے بھائی نے مجھے سمجھے ممی بھی بن کر ایک سال میں بڑا بھائی بن کر اور بہت نظر رکھی کیونکہ میں پتہ نہیں حسین ہی ہوتی ہوں گی وہ تازے بھی ہوتا سی انہوں نے مجھے کہا میں سکول جاتی تھی تو مجھے ایک دن آئی میں تو کہتے ہیں یہ میں تمہارے لئے کچھ لے کر آیا ہوں میں نے دیکھا تو وہ چادر تھی بڑی سی یہ لے کر جایا کرو تو میں کہتی تھی ہائے شاہد بھائی یہ چادر میں کیسے یہ نہیں بٹا یہ چادر لے کر جانا ہے اب میں چادر لے کر جاتی تھی پھر ان کے کبھی دوست گھر آتے تھے کبھی بیل ہو گئی میں چلی گئی تو شاہد بھائی کہتے تھے انہوں نے مجھے اس طرح سے ایک سال رکھا اور جو ہم ہماری وہ باتیں جو آپ سمجھیں کہ خواتین کی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی میری ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے تھے تو آپ سوچیں کہ وہ کس قدر انوالو تھے اور پروٹیکٹیو تھے جب مجھے یہ آفر تو نہیں ہوا تھا میں نے میٹرک کے بعد ایک سکول تھا ہمارا مسارت پراچاس ہوم ایک بال ٹاؤن میں ابھی بھی ہوگا بہت اچھی تھی وہ مسارت باجی ان کے سکول میں میں میٹرک کیا مجھے چھوٹیاں تھی تو مجھے تو فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تو میں اُدھر چلی گئی میں نے کہا جی مجھے آپ ٹیچنگ پر رکھ لیں کہ کیا کیا میں نے کہا میٹرک ایکزامز بیٹا تمہیں میں ایڈمیٹ کروں گی تیچنگ تو نہیں میں نے کہا میری اردو اچھی ہے تو کیونکہ میں ڈیبیٹس وغیرہ کرتی اچھا اچھا واو احمر بلال سوفی نبیلا فرا نبیلا میں وہ لاہور کالیج سے تھے ہم لوگ اکھٹے اچھا آپ لاہور کالیج سے میں بھی لاہور کالیج سے نہیں نہیں میں اسلامیہ کالیج کوپر روڈ سے ہوں اچھا وہ لاہور کالیج ہے اوکی تو ہم ڈیبیٹس میں ہمارا کہیں نہ کہیں ہوتا رہا تھا احمرہ رنر رنر تو میرا یہ تھا اوکی اب انہوں نے خیر مجھ سے بات بات کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوٹی کلاس کے بچوں کو آپ اردو پڑھا دیا کریں اب میرے ساتھ ایک ٹیچر تھی تیبہ مجھے یاد آگیا اللہ کرے وہ دیکھ رہی ہوں تو وہ بڑی خوش ہوں گی کہ مجھے ان کا نام بھی یاد ہے تو وہ بڑی خوش لباس تھی تو ایسے ساتھ ساتھ رومز ہوتے تھے بچوں کو ہوم وقت دینے کے بعد ہوم وقت نہیں بچوں کو کلاس وقت دینے کے بعد ہم دونوں دروازے میں کھڑے ہوکے ایک دوسرے کے کپروں کی تعریفیں کر رہے ہیں عبالوں کی تعریفیں کر رہے ہیں تو میں کہتی ہوں بڑی جلدی اگر میں نے وہ سکول چھوڑ دیا تو ان بچوں پہ رحم کر دیا نہیں تو ان کا مسلمی اٹھ روشن نہ ہوتا تو ادھر ہی ہمارے کچھ آرٹسٹوں کے بچے پڑھتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی میری بچی کو تو آپ بہت پسند ہیں تو آپ کو کبھی کوئی تھیٹر وغیرہ دیکھنے کا شوق ہو میں نے کہا تھیٹر تو نہیں مجھے ٹی وی سٹیشن وزاڑ کرنے کا شوق میں نے کہا ٹی وی سٹیشن میں بھی جا رہی ہوں تو آپ چلیں گے میں نے کہا چھٹی ہوتی میرے دیڈی مجھے لے آئیں گے میں سے پوچھتی ہیں میں چلتی ہوں میں تو بڑی ایک سائٹڈ ہوگی میرا دیڈی مجھے لے آئے دیڈی سے کہا بھائی اچھا تو واپس کسے آؤ گی میں نے کہا یہ مجھے دроп کر دیں گی سکول میں اور یہاں سے آپ مجھے پھر پک کر لیجئے اچھا میرے ڈیڈی بہت براڈ مائنڈی میرے ڈیڈی بہت سپورٹی بہت لڑکیوں کو ہر کام کے لیے انکریج کرنے بارے فادر تھے اب انہوں نے مجھے چھوڑا میں گئی اور ادھر تو لڑکیاں آڈیشن دے رہی تھی رفیق احمد بڑائیت صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے اللہ انہیں جنت نصیب کرے تو انہوں نے کہا کہ اناؤنسمنٹ کا شوق ہے تو میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا میں نے کہا نہیں مجھے نیوز بڑھنے کا شوق ہے ایسے ہی کہا میں نے انہوں نے کہا اگر اناؤنسمنٹ کا شوق ہوتا تو بھی میں آپ سے آڈیشن لے لیتا میں نے کہا لے لیں لے لیں آڈیشن میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے سیلیکٹ ہو جاؤں اب میں گئی میک اپ روم میں میک اپ روم میں تو سب ٹہل رہے کون محمد خان ملو فر تھی ہمارے پرانے میک اپ آرٹس جن میں سے کئی اب میک اپ آرٹس اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اب لڑکیاں تہل تہل کر یاد کر رہی ہیں تو میں نے پوچھا میں نے کہا یہ کون کہتا ان کے آج تھرڈ اور فائنل آڈیشن ہے اور یہ اور آپ کا تو آج پہلا آڈیشن ہے میں نے کہی تو بڑا مشکل کام لگ رہا ہے انہوں نے پیپر دیا میں نے دیکھا میں نے کہا ٹھیک ہے میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اور اس ذہن سے نہیں گئی تھی اب جب آڈیشن دیا تو وہ کوئی پچیس لڑکیاں تھی چھبیسویں میں تھی تو شاہد منصور تھے اوپر پینل پر انہوں نے کہا بس ختم ہو گیا انہوں نے کہا نہیں نہیں ایک اور ہیں انہوں نے کہا آجیں بھائی وہ بھی دے دیں جو بھی انہوں نے بھی بڑی بات ہوتی تھی مطلب جو وہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو آپ کو دیکھ رہاں کا نقرہ بھی بہت تھا اچھا جی میں آئی اب میں نے تو بول دیا مجھے پتا تھا میں کہاں سیلیکٹ ہوں گی پھر پروگرام مینجر کے کمرے میں بیٹھ گئے انہوں نے سب آڈیشن دیکھے اور انہوں نے وہ پچیس لڑکیاں ریجیکٹ ہو گئی بیچ میں میں سیلیکٹ ہو گئی ارے واہ اس کو کسپت کہتے ہیں دیسٹینی کیونکہ میں اتنے اس سے نہیں گئی تھی شوق سے یا یہ سوچ کر نہیں گئی تھی آپ کو ٹینشن کو نہیں تھی ہو گیا تو ہو گیا اب میں تو بڑی خوشی خوشی گھر آئی اور میں بتا رہی اوپر سے شاہد بھائی بھی آگئے کہتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے کون گیا تھا ٹی وی سٹیشن تو ڈیڈ نے کہا سبا گئی تھی یہ کیسے چلی گئی بڑی بات ہوگی بہت بڑی بات ڈیڈ نے کہا میں باپ ہوں میں نے اجازت دی تھی اب شاہد بھائی چپ اب انہوں نے کہا تو میں نے کہا میں نے آڈیشن دیا تھا میں تو سیلیکٹ ہو گئی ہوں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے وہیں تک اب کچھ نہیں تم نہیں جاؤ گا میں نے کہا شاہد بھی بڑا اچھا کام ہے بڑا ریسپیکٹ فول ہے یہ وہ بہرحال بڑی مشکل سے ڈیڈ نے بہت سپورٹ کیا سٹین لیا اور میں پھر اناؤنسمنٹ کرنا شروع ہو گئی پھر میں اناؤنسمنٹ سے اور میں انگیش تھی تو مجھے ڈیڈ نے کہا کہ بھائی تم اپنے ان لاؤز سے پوچھ لو تو میں نے اپنے مامو کو فون کیا اچھا تو یہ آپ کے مامو ذات سے آپ کی کزن سے اوکے فیصل بھائی سے بچپن میں ہو گئی جی جی وہ بہت تھا ہماری بات ہوئی ہوئی تھی پھر وہ میرے جو سسر تھے میرے مامو انہوں نے کہا میں تو بالکل کرو یہ ہونا چاہیے تو بس پھر مجھے تو ایک سنت مل گئی نا سسرال سے تو میرے بھائی کیونکہ اب اوپر میرے مامو تھے پھر ڈیڈی تھے پھر بھائی تھے تو ان کی چلی نہیں خیر میں اناؤنسمنٹ کی پھر میں نیوز میں آئی نیوز پڑھی اب جب میں نیوز سے ایکٹنگ میں آرہی تھی وٹ وز دی پیریٹ جب یہ ہوئی تھا ای تینک کہ کوئی نائن ٹو تھاؤوزنڈ ون میں میں ایکٹنگ میں آئی تھی تو جب میں ایکٹنگ میں آئی تو میرے بھائی نے کہا مجھے دیکھو اگین حالے کتب تک آپ کی شادی ہو چکی بچے تین تین بچے ہو گئے تو میرے بھائی نے کہا سبا میں اب بھی تمہیں ایک بات تم نے بہت رسپیکٹ فول کام کی ہے اناؤنسمنٹ کی نیوز کی نیوز رپورٹنگ کی پھر میں نے کامپیرنگ کی تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا کام تھا ہم نے بڑا پراؤڈ فیل کیا کہ ہمیں جو بھی تمہارا نام لیتا تھا بہت رسپیکٹ سے لیتا تھا ٹھیک ہے اب تم ایکٹنگ میں جا رہی ہو تم ایک بات جب تم سادیا کی شادی کرو گی تو تمہیں پراؤبلم ہوگا ضرور میں یہ ڈر لے کر ایکٹنگ کی فیلڈ میں آئی پھر جی وہ جب میری بیٹی کا رشتہ آیا تو میں نے ایسا ٹائم گزارا ہوا تھا اس فیلڈ میں کہ انہوں نے میری مجھے آکے بہت پیار سے ملے اور بڑی تعریف کی اور سادیا کو بہت محبت اور چاہت کے ساتھ دیوری ایکٹری پراؤڈ آف یو کہ ہماری دیکھو ہونے والی بہو کی ماں سبا پیسل ہے عورتوں کو بہت ناب دول کے قدم رکھنا پڑتا ہے ہمارے زمانے کے ہمارے زمانے کے آج کل نہیں آج کل تو ما شاہ اللہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ایکٹنگ میں جائیں اور بڑی اچھی بات سب پڑے لکھے لوگ آ رہے ہیں سباب یہ ہے کہ اس کریئر میں پیسہ بھی آگیا آپ اپنی زندگی جوزار سکتے ہیں اچھا کریئر ناو ہمارے دفعہ لوگ پوچھتے تھے چاہے ایکٹنگ کرتے ہو لیکن کرتے کیا لڑکو سے پوچھا جاتا تھا بچاروں کو تو کوئی لفٹی نہیں لیکن اب تو جی جو جو ہیٹ ہو گیا اس نے کم از کم ڈیفنس میں دو گھر تو جو 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 ساڑی باری لانگ گئی لیکن ظاہر ہے اسی زمانے کے فیسل بھائی بھی ہیں اسی زمانے کے تو ان کا کیا ریکشن تھا کہ میری بیوی مشہور ہے میری منگیتر کو لوگ جانتے ہیں پھر وہ ایکٹنگ میں بھی آگئی ہے ان کا کس طرح کا مزاج تھا اچھا میری میرے اس پورے کریئر میں ویلن سے میرے بھائی رہے ہیں ملطب بھائی بھائی ایسے ہوتے ہیں میں بہت پراؤٹ فیل کرتے ہیں برکو ٹھیک ہے اپنے بھائی کے لیے میں بہت پراؤٹ فیل کرتی ہوں لیکن فیسل نے کبھی بھی مجھے کسی کام کے کرنے سے نہیں روک آج تک اس فیل کو لے کر اس کام کو لے کر ہماری کبھی بحث بھی نہیں ہوئی اور ہمارا آج تک لانگ ڈسٹنس ریلیشن ہی رہا کیونکہ میں کراچی میں پچھلے بائیس تئیس سال سے ہوں میں کام وہاں کر رہی ہوں میں نے فلیٹ لیا وائے مجھے دو دن بھی آف ہوتا ہے میں لاہور آ جاتی ہوں پھر گھر کو دیکھتی ہوں پھر چلی جاتی ہوں تو اس دوران خیر لیک بہت ہوا ہے عفت ایسا نہیں ہے بہت کچھ میری زندگی میں بہت ساری کمیاں آ گئیں اس وجہ سے کہ میں اپنی فیملی سے دور رہی اس وجہ سے نہیں کہ میری فیملی کی طرف سے لیکن آپ کے اپنے آپ کا دل بھی تو ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ رہنا کیونکہ میرے بچوں نے بہت اچھے سے مجھے سپورٹ کیا میری بیٹی نے میرے دونوں بیٹوں نے میرے ہزبنڈ نے بہت سپورٹ کیا گھر کو فیسی ادھر ہوتے ہیں گھر پر ان کی پوری نظر ہوتی ہے ناکروں پر نظر ہوتی ہے سب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب بچے بھی رسپونسبل ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اماں آپ نے سب دیا لیکن ایک ماں کے اندر کی فیل کو کوئی نہیں سمجھتا کہ میں نے شاید بہت کچھ مس کیا وہ ٹائم مس کیا میں بیٹے کی سادیہ کی شادی کے فوراں بعد میں کراچی چلی گئی میں نے سادیہ کے شروع کے دن جو وہ ماں باپ کیا آتی ہیں بیٹیاں اور ان کے جو چاؤ پورے کیے جاتے ہیں شاید میں نے نہیں کیے یہ میں فیل کرتی ہوں بیٹے کی شادی ہوئی تب چلی گی سادیہ کا بیٹا پہلا ہوا ساتھ نوکروں کی فوج چھوڑ کر گئی ان کے ساتھ وہ تصویر کھچوا کے بھیجتی تھی کہ ماں یہ دیکھیں آپ نے سات خواتین مجھے دیمی ہیں میرے میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے لیکن ایک آپ کی کمی پوری نہیں ہو رہی تو وہ بہت تکلیف دے چیزیں ہیں جو کہ مجھے دل میں محسوس ہوتی ہیں لیکن میہ بی بی کا ریلیشن صحیح رہتا ہے کیونکہ عمر بہت ٹرائیول کرتے ہیں دیٹ ہوتی ہیں آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ کو اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے آپ کی باتیں سنی اور مانی جاتی ہیں اور وہ بہت اچھا میہ بی بی کا ریلیشن جو ہے نا لانگ ڈسٹنس اچھا رہتا ہے آفٹر سرٹن ایج آفٹر سرٹن ایج لیکن شروع میں نہیں آبتہ جو چیزیں آپ کہہ رہی ہو آپ میں مس کی تو کبھی سوچتے ہیں کہ آہ 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 ہاں بلکل سوچتی ہوں اور آہ اس چیز کو میں کبھی اس کو شیئر نہیں کرتی ہوں لیکن میری بیٹی اب فیل کرتی ہے اس چیز کو کیونکہ وہ بھی ایک بیٹے کی ماں ہے اور اسے بھی ایکٹنگ کے بہت آفرز آئیں اسے میں نے ایک ہی بات کہی میں نے کہا بیٹا ایک تو کچن میں کھانا بھلے ہیلپ لو کسی کی بھی شوہر کے لیے شروع میں کھانا بنانا ہے کیونکہ شوہر کو اپنے ماں کے کھانے کی عادت ہے اگر وہ کہے گا نا امی جیسا نہیں بنا تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی تو کوشش کرو کہ وہ امی کے کھانے کے ساتھ ان کی تو تعریف کریں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ سادیہ تمہارا کھانا بہت تمہارا دل بہت بڑا ہو جائے گا ایک تو یہ دوسرا بچے کا بچپن جو ہے نا ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو الحمدللہ سادیہ نے میری اس بات پر وہ کہتی ہے اممہ میں نے آپ کی طرف دیکھ کر آپ کو دیکھ کر میں نے ان چیزوں پر اور اپنے اس شوق کو میں نے نہیں آگے بڑھنے دیا ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ ایک میں اپنے گھر کو خود دیکھوں سپروائز کروں اور ایک میرا بیٹا جو ہے نا وہ میرے ساتھ اب وہ ایسے اٹیچ ہے اس کے ساتھ سادیہ کے ساتھ بچے میرے بھی بہت اٹیچ ہیں لیکن یہ جو بانڈنگ ہوتی ہے نا یہ ماں دور ہوں تو شاید کہیں لیک ہو جاتی ہے تو میں جب سادیہ کو ایسے دیکھتی ہوں تو شاید مجھے اپنے ریگریٹس کچھ کم ہو جاتے ہیں میں کہتی ہوں ٹھیک ہے لیکن فیل ہوتا ہے کبھی کبھی تو آپ کو چپڑی وی دو دو نہیں مل سکتی کوئی ایک چیز آپ کو مس کرنی پڑتی ہے ایک چیز پانے کے لیے تو یا ایسے ہوا اچھا جی چھوڑے سے آپ سے آپ لائٹ سوالات کرتے ہیں سیاد ست سے مطالق ہے توبہ تہرے میں آپ ہی نہیں کار دی ہوں جو میں نال ہو چکی ہیں اچھا آپ کی اپنی پسندیدہ کوالٹی کیا ہے محمان نوازی اور کنسسٹنٹ مستقل مزاجی میں افت بہت مستقل مزاج ہوں میرا مزاج ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے اور مجھے کنسسٹنٹ لوگ بہت پسند ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کنسسٹنٹ لوگ لوگوں کے لیے فائدے مند نہیں ہیں ترسٹوردی ہوتے ہیں ترسٹوردی ہوتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بہت ایک وہ سمندر کی جو تھپیڑے ہیں ان سے محفوظ رہتی ایک طرح دینتی ہے بلکل اور ایسے لوگ ہرٹ بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں تو انہیں مزاج کا اتار چڑھاؤ کا شاید سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا مزاج کا اتار چڑھاؤ پل میں طولہ پل میں ماشا میں نہیں ہوں تو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا تو مردم شناس ہیں آپ کچھ پہچان لوگوں کی ہے بہت اب ہو گئی ہو گئی کیونکہ مجھے ابھی تک نہیں میں بہت دھوکے کھا جاتی مجھے بہت دھوکے میں نے بھی زندگی میں دھوکے کھا لیا کچھ اور کچھ ہم دن میں اتنے لوگوں سے ملتے ہیں ایک پروجیکٹ میں آپ سوچیں آپ سو سو لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں اور آپ ہر روز مل رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو باڈی لینگویج سے سمجھ آجاتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہے ہیں ریلی یس کوئی ٹپس دیں ہمیں بھی بعد میں دونی آپ بہادر ہیں کہ گھبرا جاتی ہے میں بہادر ہوں دنیا کے لیے اور میں بہت بزدے لوں اپنی فیملی کے لیے اور میرے میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت سٹرونگ ہونا چاہیے میری بیٹی کہتے ہیں میں شاید اموشنلی میں سٹرونگ نہیں ہوں میں فیزیکلی میں بہت سٹرونگ ماشا اللہ لیکن میں اموشنلی اپنی فیملی اچھا میری فیملی میں صرف آپ یہ نہیں کہ سکتے میرے بچے میرے میاں میرا خر میرے بہن بھائی میرے بھتیجے بھانجے میری بھانجیاں میری بھویں یہ سارے رشتوں کو لے کر میں بہت اموشنل ہر سال عید آتی ہے ہر سال ہم جب ہماری گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو میں اس میں ضرور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اگلے سال بھی ان میں سے کسی کی کمی نہ ہو میرے بازو میرے بیٹے دونوں خوش رہیں سلامت رہیں پھلے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہیں خوش رہیں میری بیٹی میرا داماد میرا نائل میرا آریز روحان اب ارسلان کے بچے ہوں گے آشاءاللہ تو مجھے لگتا ہے میں ان میں سے کسی ایک کے بغیر بھی ادھوری ہوں اس لیے افت میں اپنے رشتوں کے لیے خود کو جھکا دینے کو بھی کبھی یہ نہیں سمجھتی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سبا فیصل چھک جائے میں اپنے بچوں کے لیے خود کو جھکا دوں گی لیکن میں کسی کو اپنی خاطر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گی آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیف کب محسوس کرتی ہیں شاید اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ تو اب تک میں شوہر کی وجہ سے ہی میں اس وقت یہاں بیٹھ ہوں اور آپ میرا انٹریویو کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ انکاریج کیا اس فیلڈ میں آج بھی آنے سے پہلے بھی بیٹھ کر وہ جس طرح سے مجھے کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری عزت ہے میں کل گیا انہوں نے کہا جی میں نے کہا کہ فلان چیز ہے آپ بھیجوا دیں گے جی جی وہ میڈم کو کون نہیں جانتا تو فیسی جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا اگنور کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مرد کے لیے یہ بات کہنا مشکل ہوتا ہے لیکن فیسی بہت پراؤڈلی بھی کہہ دیتے ہیں اور بہت فلبدی بھی بول دیتے ہیں کہ کوئی ایسے کہہ رہا تھا ملنے آئے تھے تمہیں سبا تو ان کو کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ وہ انسیکیور ہو رہے ہیں کبھی بھی نہیں کیونکہ ہم نے شادی کے شروع کے دنوں میں میں تو تبھی ایک جب میں نیوز پڑتی تھی تو آپ کو پتا ہے جب حکومت ہوتی تھی تو پنجاب کے ہوتے تھے سی ایم تو وہ نام لے کر کہتے تھے ہمارے ایس اینی کو رفیق گرائی صاحب کو کہ آج ہم نے ادھر کا دورہ کرنا ادھر کا دورہ سبا فیصل خبریں پڑیں گی تو اس طرح سے میری ایک پہچان تو تھی بالکل بالکل تو فیسی کا صرف یہ کہنا تھا کہ سبا تمہاری ایک جو سرکل ہے نا تم اس میں کبھی مجھے انوالو مد کرنا وہ جب انہوں نے کہا تو مجھے بڑی ویلیڈ لگی تو میں نے کبھی بھی زندگی میں ان کو کبھی انوالو نہیں کیا بہت لوگ چاہتے ہیں ان کے ساتھ میرا انٹریو دیکھنا کرنا لیکن ہماری کمیٹمنٹ شاید زندگی کی یہ کمیٹمنٹ ایسی ہے جو آج تک میں فلفل کر رہی کوئی ساکاند جس میں آپ امیزنگ ایکٹنگ کے علاوہ گھر سجانا سوارنا چینج کرنا سیٹنگ چینج کرنا کریٹیوٹی جو ہے میری وہ سائیڈ وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی انٹیریر میں انٹیریر کا کپڑوں کا جولیری کپڑوں کا کپڑوں کا کپڑوں کا کام بھی کیا تھے ایک زمانے میں میں اس میں کراچی جانے سے پہلے تو میں کپڑوں کا ہی کرتی تھی بالکل فیکٹری تھی میری تو وائی ڈیو نوٹ کنٹینیو دار کچھ اپنی زندگی کو ری آرگنائز کرنے کا سوچ رہی ہوں اور ابھی سوچا ہے میں نے اور انشاءاللہ میں امپلیمنٹ گھلے چھ ماں میں کوئی ایسے مشہور شکسی جس کے لئے آپ نے کپڑے بنایا مریم نواز کلسو مابا ان کو اتنے میرے کپڑے پسند آتے تھے میری جو کلر سکیم ہے براون کے اوپر یا فیروزی کے اوپر براون کا جو ایک بہت ہٹ ہوا نا کمبینیشن جی یا پہلی دفعہ میں نے بنایا تو یہ کمبینیشن میں بڑے وسوک سے کہ سکتی ہوں کہ فرس ٹائم میں نے بنایا وہ شاید ان کو میرا کام اور میں ہینڈ امروائیڈری کرواتی تھی جو کہ ان کو بہت پسند ہے پھر میں بعد میں ظاہر ہے کہ میری فیکٹری تھی تو اڈے کے کام بھی اور میں تو جب اب وہ بھی ویسے وائرل ہوا ہے یہ بھی میں بتا دیتی ہوں جب حمزہ کی شادی ہوئی تھی اور مریم سے جو چھوٹی ہیں اس کی شادی دونوں کی ایک ساتھ ہوئی تھی تو ان کے بری کے اور جہیز کے سارے کپڑے میں نے بنایا آپ کی دوستی ہوئی ان سے دوستی ایسے کہ ان کی خالہ تھی کلسوم آپ پا کی بہن تھی جو مارڈل ٹاؤن میں رہتی تھی تو وہ مجھے آرڈر دیتی تھی تو کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ان سے بلکل ہوئی میرے گھر آئی تھی گھر آئی تھی اور بڑا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ پیاری ہمبل اور اتنی خوبصورت خاتون تھی اتنی نفیس خاتون تھی انہوں نے شال لیوی تھی ایک طرف پلین جوڑا پہنا وہ بہت پیاری کاجل لگاتی تھی تو ان کی شکل رہ گئی میری آنکھوں میں بہت پیاری تھی اچھا سبھا لوگوں میں کیا ایسی چیز جو آپ بہت ایڈمائر کرتی ہیں اور کیوں کرتی لوگوں میں ملنساری جو کہ اب ٹائم کی شوٹیج کی وجہ سے اس پر بہت ایفیکٹ آیا ہے ملنساری ملنا ملانا تو میں اگر کوئی انسان یا کوئی فیملیز یا گھر کے بڑے ایسے ہیں کہ آج بھی ان کی جو جڑے ہیں مضبوطی سے کھڑی ہیں میں ان کو بہت ایڈمائر کرتی ایک چینج آگیا ضرور پہلے تو ہم اٹھتے تھے اور کہیں بھی چلے جاتے اب فون کیے بگر پہلے میسج اس کے بغیر آپ کہیں جان نہیں سکتے یہ اب ضروری ہو گیا کیونکہ زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے اور وقت کی اتنی کمی ہو گئی ہے ابھی ہم لوگ افطار پر تھے تو میں اپنی بھابی سے کہہ رہی تھی کہ ہم کتنا مزہ آتا تھا جب شام میں آپ چائے بنا کر لاتی تھیں ہم سب بیٹھ کر چائے پیتے تھے وہ چائے کا روما آج کل نہیں ہے وہ خوشبو اور باہر دیکھتے تھے تو ابھی روشنی ہوتی تھی ابھی دھوپ ہوتی تھی اب تو کہاں دن شروع ہو کہاں دن ختم ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا تو میری بہو نے اتنی پیاری مجھے دعا دی جیسے آج کل بھی میں بہت بزی ہوں تو اس نے مجھے ایک بڑی پیاری بات کی تھی میں نے پہلے بھی کی وہ بات کہ اس نے کہ ممی کوئی بات نہیں آپ کے دو تین کام ہے آج ہو جائیں گے میں دعا کروں گے اللہ تعالی آپ کے time میں برکت دے تو میں سمجھتی یہ اتنی بڑی دعا ہے میں ہر کسی کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی تائم میں ممی سے میرا بہت سٹرانگ ریلیشن تھا اور لوگ کہتے ہیں نا کہ time گزرنے کے ساتھ ساتھ مرہم جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن میں سمجھتی کہ ماں کا رشتہ ایسا ہے آپ جس ایج میں بھی جائیں گے آپ کو ماں کی کمی محسوس ہو گی میں جب میری ماں یاد آتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ میری بیٹی کی زندگی میں کبھی کمی نہ آئے کیونکہ صرف ایک ماں ہوتی ہے جو آپ کو کرمی سردی سے بچا کر رکھتی ہے اور آپ کی خوشی میں خوش ہوتی ہے میرے بیٹوں کے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے ان کی زندگی میں وہ کمین آئے جو میری زندگی میں ممی کی ڈیت کو بھی کافی تیرہ چادہ سال ہو گئے لیکن مجھے کل کی بات لگتی ہے ہم سب بہن بھائیوں کے لیے ممی بہت ایک ڈیڈی بھی تھے ڈیڈی کو بہت سال ہو گئے ڈیڈی بھی ہمارے زندگی بہت پیاری چیز میرے میں نے ڈیڈی کو زندگی میں کبھی غصے میں نہیں دیکھا کبھی کسی کے اوپر برستے ہوئے نہیں دیکھا کبھی ممی ڈیڈی کی کوئی آ رہے نا تو میری امی خود اٹھ کے جاتی تھی کچن میں زیادہ تر ان کے بھائی بھابیاں وہ آتے تھے تو ممی اٹھ کے کچن میں جاتی تھی اور جا کے انہوں نے چکن رکھا ہوتا تھا پانچ منٹ میں روست بناتی انڈے بوائل کرتی تھی روست بناتی تھی گاجر بلکل آپ کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ بہت ساری ایکٹریس سے جونیر ہیں میں میرے سے بھی ہے ایکٹنگ میں تو آپ نے تم وہ نام بنایا اتنی آپ نے محنت کی اگین پرسیسٹنس آپ لگی رہی ہیں کہ اب جیسے میں ماہرا کو اس اج گروپ کا سپرسٹار کہتی ہوں تو اپنے اج گروپ میں آپ آپ سپرسٹار پاکستان سویت ہارٹ مدر حالا کہ آپ تقریبا ہر طرح کیا رول کی ہر طرح کوئی ایسا نہیں ہوگا جذبہ جو آپ نے ابھی تک پر نا کیا آپ دراما انڈسٹری ہر درامے میں ہمارے ڈرامی کو مقبولیت ملی وہ صرف پی ٹی وی کے زمانے میں تھی پر چینل جب آئے کام ہوئی لیکن اب اگین انٹرنیشنل جہاں جہاں جس کو اردو سمجھ آتی وہ ہمارا ڈراما بہت شوق سے دیکھتے لیکن پھر بھی ہمارے کونٹنٹ پہ بہت کرٹیسزم آتا ہے ہم خود کرتے ہیں تو جی اتنے ٹاپکس ہیں یہاں پاکستان میں کیوں صرف ساز بہو عشق محبت شادی وہ بہت کم وہ بھی کم تو یہ کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز دیکھیں گے جو ان کو اپنی زندگی میں نظر آ رہی ہوگی اچھا میری زندگی میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ اس کے بعد اگر اس طرح رویہ ہو تو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا لوگ بہت ریلیٹ کرتے ہیں تو بہت سارے آرٹس کہتے ہیں ہماری ایج گروپ کی سٹوریز کیوں ہی بنتی کیوں نہیں اس ایج میں عشق نہیں ہوتا کیا اس ایج میں شادیاں نہیں ہوتا الٹی میٹ جو آپ کا ریلیشن بنتا ہے وہ ایک ماں کا ہی بنتا ہے گھر میں ایک باپ کا ہی بنتا ہے اور باپ بھی اتنا زیادہ اس لیے ان کی سٹوریز نہیں ہوتی کہ اس نے زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزار نہ ہوتا ہے اور ایک عورت ہے ماں ہے جس نے گھر پر گزار ہے ٹائم تو میرے خیال میں اس لیے جاتا ہے کہ سوشل میڈیا اب تو گھر میں ٹی وی بھی ختم ہو گئے یوٹیوب پہ دیکھتے میں پتہ مجھے مزہ بہت آیا سوشل میڈیا کو یوز کر مجھے پتہ اس بات کا آپ نے سبا کو بھی یہ مشورہ دیا میں نے سبا پیاری سی سی لیا کر کیسے لی جاتے لیکن اب میں اتنی خوش ہوں سبا ایسی پیاری پیاری سی لیتی ہیں آپ نے ان کی ڈریکشن میں اکٹنگ کی اور وہ کیا تاریف کرتی ہے سبا تاریف جھوٹی نہیں کرتی سبا ایکٹرس تو ایسی ہے ہمارے پاکستان میں نہیں وہ بہت بڑی ایکٹرس ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤ وہ ڈریکٹر اس لیے اس سے ڈبل ٹائم اچھی ہیں کیونکہ وہ ایکٹر کی سائکی بھی سمجھتی ہیں اس کے اموشن بھی سمجھتی ہیں پوٹنشل بھی سمجھتی نکلوا بھی لیتی جب میں ان کی ڈریکشن میں کام کر رہی تھی سمجھتی میں بہت کنفیوز تھی میں سین کرواتی تھی تو میں کہتی تھی سبا یہ ہم دوبار کیوں یہ جو میں سوچ رہی تھی سبا تم نے بیس دیکھیں یہ ایک ڈریکٹر اور ایک انسان کو ایسا ہونا جائیے میں ہمیشہ آپ کو پتا فیمنیزم کے بارے میں بات کرتی اور میں کہتی ہماری جنریشن کے لوگ خواتین جو اس زمانے میں کام میں آئی نا ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ تو فیمنیزم ہیں جی ہم نہیں پتا تھا فیمنیزم کیا ہے لیکن ہم اگیس سا ٹائیڈ گئے ایکچلی اس کا کچھ لوگوں نے غلط استعمال کیا اس لفظ کیا ہے جو آپ چاہتی ہیں بدل جائیں دیکھیں میں نے ویسے بہت بڑا کامفوٹیبل مجھے لگتا ہے کہ میں نے جتنا مجھے عزت ملی عروج ملا جب سب لوگ سیٹ پر بات کرتے ہیں بڑی محنت ہے کتنا ایسے کرتے ہیں میں ان کی باتیں سنتی ہوں کبھی ہاں پرفیکٹ ڈے کیا ہوتا ہے سب کے پرفیکٹ ڈے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ مجھے اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے اور جو میں سارا پلان کیا جب میں رات میں سو ہوں تو اگر چھے کام پانچ کام ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے پرفیکٹ ڈے کوئی ایسی چیز جو آپ انڈسٹری میں ختم کرنا چاہتی ہوں کیار یہ کیا بکواس ہے میرے خیال میں لیک پولنگ ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے مجھے کبھی نہیں فیس کرنی پڑی الحمدل بس یہی چیز جو میں نے آپ کو کہی ہے مطلب ہیرو ہیروین سے ڈراما نہیں بند جو ہیلپنگ کیریکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی سپورٹنگ کاسٹ ہوتی ہے آئیزہ خان سے میں نے بڑا کچھ سیکھا اچھا اتنی میری فیوریٹ ہے آئیزہ بہت بہت گھر کام لے کے چل رہی ہے بھئی امیزنگ گھر وہ ہم نے جب کیا پیارے افضل تو اس نے مجھ سے کہ سبا جی میں تو یہ نہیں دیکھتی ہوں کبھی کہ میرا ہیرو کون ہے ظاہر ہے میں کر رہی ہوں تو ہیرو اچھا ہی لیں گے نا میں دیکھتی ہوں میری ماں کون ہے جس کندے پر سر رکھ رونا ہے تو جب میں رو رہی ہوں تو اس آنکھوں میں اور اس کے ماتھے پر وہ تکلیف بیٹی کی نظر آئے مجھے تو وہ ماں چاہیے میں تو ماں کے لیے لڑتی ہوں آپ دل کھول کے تعریف کرتے میں بہت تعریف کرتے اس کی وجہ سے کئی دفعہ مجھے نقصان بھی ہوتا ہے کہ آپ میری جتی بھی تعریف کریں گی تو مجھے بیٹھے باتیں کریں تو آپ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی بری ہیں ان کو نہ ختم کرنے کی کوشش کریں اور کینڈل لائٹ ڈینر ہونا چاہیے کچھ سپیشل کرتی جب آتی میں کھانے بناتی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ان کو اگر میں کسی دن کہہ دوں کہ میں کھانا بنایا یہ نہ سنے تو اچھی بات ہے انٹرویو تو میں نہ بنا سکوں اور میں نے کہہ دیا کہ میں نے بنایا ہے اور وہ میری میٹ نے بنایا ہے تو وہ کھائیں گے سبا کیا کھانا تھا تمہارے ہاتھ کا وہ اسی میں خوش ہوں گے کہ یہ سبا نے بنایا وہ ذائقہ نہیں دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ یہ سبا نے بنایا ہے ایتنی کہ ہیلپ دیادہ بہتر کھانا بنا نہیں اب یہ مجھے نہیں پاتا لیکن فیسی کو فیسی میرے ساتھ میں خوش ہوں تو ان کا موڈ اچھا ہے میں خوش نہیں ہوں یا مجھ سے کوئی ان کی تھوڑی سی کھٹ پٹ ہوئی ہے موڈ خراب ہے ان کو چینی مناتے کون ہے اب تو کبھی وہ بھی منا لیتے ہیں لیکن ساری زندگی میں نہیں منایا ہے نا اور کرنا پڑتا یہ کام بے سبرے بھی تو ہم ہوتے ہیں نا بیٹ نہیں ہوتا بیٹ نہیں ہوتا بلک صحیح کرو جی صحیح کرو محاشرے میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ ختم کرنا چاہتی ہوں سوچ آپ کے ہاتھ میں پاور آگئی ہے جو آپ اپنی سوسائیٹی میں سے کہیں کہ مائنس ہو جائیں کیا کرنا جائیں جہالت جہالت ایجوکیشن بہت ضروری جہالت سے بڑا ڈیزاسٹر کوئی نہیں کسی بھی قوم کے لیے سبھا آپ جب سے ہمارا یہ اتحاد ختم ہوا ہے اتحاد فیملیز کا بھی ہوتا ہے اور اتحاد ملکوں کا بھی ہوتا ہے اور وہ اتحاد صرف یہ نہیں کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں آپ کا ذہن ذہن کس طرح سے سوچ رہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا فیملی ویلیوز ختم ہوتی کم فیملیز رہ گئی ایسی پہلے افطار ہوتا تھا ہم لوگ کیسے محلے میں ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے نیبرز کو آیا کرتا تھا یہ سب تبادلے ہوتے تھے احساس کے اور محبتوں کے جن کے ہاتھوں میں پاور ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ عزت کی چھت تعلیم اور علاج اور میں آپ کو بتاؤں ہر انسان کا بیسک حق ہے اور اس پہ توجہ دی جائے اور باقی جو لڑائیاں جھگڑیں ان کو سائٹ اور نئے دماغ آنے چاہیے جی ہر آرینجمنٹ کے لیے نئے دماغ آنے چاہیے پرانے دماغ ہوں گے وہ کہیں بھی بیٹھیں گے وہ پرانے انداز سے سوچیں گے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بدلتے رہنا چاہیے کرکٹر کونس ہے جو اس نے آج تک کی ایک کرکٹر دیکھیں آج کل تو خئی ہو گیا لوگوں کا بہت فیورٹ جو خئی میں میں نے کیا کرکٹر کروڑوں لوگوں نے دیکھا میں نے بہت انجوئی کیا تھا محبت تم سے نفرت ہے فاروق رن نے ڈائریکٹ کیا تھا اور خلیل الرحمان قمر نے لکھا تھا اور جیو پر چلا تھا میرا یہ پلے جس میں میں نے اسی سال کی کنیز بیگم کا کیریکٹر کیا تھا جو کہ مجھے لگتا زندگی میں دوبارہ مجھے آفر ہی ہوگا کیونکہ وہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا میرے دل کے قریب ہے اور مجھے بڑا مزا آیا پرفارم کرنے میں ڈائریکشن پوائنٹ او فیو سے اور رائٹر کے پوائنٹ او فیو سے اور اپنی ایپٹنگ کے پوائنٹ او فیو سے کہ میں اس میں مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں اسی سال کی ہوں پھر فاروق رین نے ہی کیا تھا جی باغی سبا کمر اور میں تھی اور بی بی میں جب اس کے کلپس دیکھتی ہوں تو میں سوچتی یہ میں تھی بہت پیارا کریکٹر تھا پرانے اگر ڈراموں میں اپنے بچوں کے لیے اور وہ کیا فیل کرتی تھی وہ بہت میرے دل ایفت بڑے زبردست کرکٹر کرلی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کوئی ایسا کرکٹر جو آپ کو چاہت ہو کرنے کی میں کہ میں سب کرلی ہیں اب دوبارہ مجھے آفر ہوں گے تو میں سوچوں گی اس کو میں کس پسند ہے اگر آپ ادھر سے پوچھیں تو شبانہ آزمی مجھے بہت پسند ہے ہمارے ملک سے پوچھیں تو عزمہ گلانی ان کے ساتھ میرا عزمہ پا کے ساتھ تھا اور میں ان سے بہت متاثر ہوں ان کی آواز سے پھر ظاہر ہے قوی صاحب نومان اجاز جاوید شیخ اور مجھے سبا حمید جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کیا بہت پسند ہے آج صاحب ینگر لوٹ میں سے مجھے بتائیں آپ تو ہر ایک کی ماہ بن چکے سب سے زیادہ مزہ کس کی ماہ بن کے آیا دیکھیں میں کسی ایک کا نام نہیں لے سا ہرامانی بہت مزہ آتا اس کے ساتھ کام کر کے آئیزہ بہت مزہ آتا کام کر کیا در فشان کے ساتھ کام کیا یمنا ایک نئی جنریشن میں ایک لڑکی اور لڑکا بتائیں کہ آپ کہیں وا یمنا اور وا حاج اجاز اب فیوریٹ ڈریکٹر ایک بتانا فاروق رند بھی ہے ندیم بھی ہے ایک ایک امیزنگ ڈریکٹر ندیم مطلب کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے آپ نظر نائے کوئی برانڈ وہ کرتے ہوئے مجھے کیا ہے آپ ایسی بات میرے جی تو افرین نہیں آتی کوئی بھی نہیں کرتا مجھے مجھے بہت محنت کرنی بڑتی مجھے مزہ آتا مجھے مزہ آتا اور میں انجوی کرتی اور میں آوازاری سے نہیں کرتی ہاں میرے ذہن میرے دماغ پر بوجھ ہوتا ہے ابھی میں ادھر سے میں تین لوگوں کی ابھی جا کر ویڈیو بنانی ہے کوئی سکن کیر ہے کوئی کپڑوں کی ہے تو کوئی باسکٹس آرہی ہوتی ہیں میں تو کہتی ہوں کھل کھلا کہ میری تین فوٹو کپیاں اور ہوتی تو میں چار ہماری ایج میں بہت خواتین اپنے آپ کا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں ہمیں ظاہرہ ہرمونل ایشوز بھی ہو جاتے ہیں بہت ہوئے ہمارے خواتین کے جو مسائل ان کے ہرمون سے تعلق رکھتے ہیں وہ مردوں کو انتاظہ بھی نہیں میرے اویرنیس ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں اویرنیس جو کہ ہونی چاہیے میرے ساتھ چل رہا ہے دس سال سے پانچ سال تو پہلے بہتر گزر جاتے ہیں لیکن پریزرب ہوتا ہے آپ کی باڈی میں کیلشیم بھی اور سب کچھ لیکن بعد کے پانچ سال میں نے بڑے مشکل گزارے ہیں اتنے مشکل گزارے ہیں کہ میں جب آپ کو ہات فلیشز آتے ہیں تو میں سوئی پڑی اٹھ بیٹ جاتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک ہوا آرہی ہے کسی دیوار کی طرح سام چائنس آئے ویک پسینے سے بیٹ شرائٹ ہوتا ہے جتب پانی آپ پہ گرا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اسی میں کام بھی کر لیکن کئی دفعہ کام میں ہوت ہوتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے تو بس اس میں آپ کو پوزٹیو رہنا ہے آپ کو پر امید رہنا ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ چند سیکنڈ ہوتے ہیں تو میں کیا کہتی تھی یہ تین سیکنڈ گزر جائیں میں نارمل ہو جاؤں گی آپ کو میں بتاؤں یہ بڑا ضروری ہے جو خواتین دیکھ بھی رہی ہیں پوزٹیو رہیں اور بس یہ نہ سوچیں کہ بس اب میں گئی اسی گئے یہ میری بہنوئی کی ڈیتھ ہوئی تو یہ میں بڑی اہم بات آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب خواتین کے لیے بھی ہے میری بہن بہت ڈاؤن ہو گئی بہت ڈاؤن اس نے کہا باجی شاید یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مر جاتا انسان تو مجھے لگتا میں بھی مر جاؤں گی میں گئی مت سوچنا ایسا میں گئی فامسی میں ملٹی وائٹمین لی اور بالوں کی ناخنوں کی سب لے کے میں اس کو اتنا تھیلا بنا کے میں سو ٹی سیلک کھاؤ ہاں سب اس نے ہفتے کے بعد کہا آباجی میں دنیا میں آگئی ہوں جب آپ بیمار ہوتے ہیں جب آپ کی باڈی آپ کا ساتھ چھوڑتی ہے تو آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے آپ نیگٹیو سوچ رہے ہو شاید میری اتنی عمر ہوگی ہی ایسے ہی ہو جاؤں گی اوپر سے ماشرہ بھی خواتی کوئی کہتے بڈی گھوڑی لالک آپ کیسے کہتے میں کہتے ہوں اتنے میسیجز آتے میں اتنا انجوائی کرتے بڈی گھوڑی لالک آم یہ ایج شیمنگ کچھ نہیں ہے بھائی مجھے سمجھ ایج 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 آخر آخر میں اس ایج میں ہمیں بہت کچھ سمجھ آجاتے آپ کے خیال میں موسٹ ایمپورٹنٹ لائف کا لیسن آپ نے کیا سیکھ کیا بات پوچھ لیا خود سے محبت کریں سب سے ضروری ہے اور کوئی کیا کر رہے آپ کے لیے وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کے بچے ہوں چاہے اردگر گے تو آخر تک آپ جی گے زندگی کیونکہ آپ بھی جینے کے لیے آئیں آپ بہت رشتوں کو اپنا ٹائم اپنی جوانی اپنا وہ وقت جو شاید آپ میں اتنی سہریں کرتی میں اتنا باہر جاتی مجھے بہت شوق ہے ٹریبلنگ کا لیکن اس شوق کو میں دبائی رکھا ساری زندگی کیونکہ ضرورتیں تھی ٹائم تھا بچوں کے لیے فیملی کے لیے سب اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ٹریبلنگ کرنی چاہیے مجھے ایکسپلور کرنا چاہیے سف دنیا کو نہیں خود کو بھی اللہ آپ کو ایسی رکھے سوا ہم اسی ترہ آپ کو دیکھتے رہے جتنہ آپ ڈیریکٹر کرتی ہیں اتنا ہی آپ کو عزت ملے کیونکہ بہت کم فیل میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کبھی کسی کے مو سے میں بری بات سنی ہے کسی ڈیریکٹر کسی ایکٹر نے کبھی آپ کا نا کوئی مزاج کے بارے بری بات مجھے مجھے اتنا مزا آیا مجھے نہیں لگا کہ میں کوئی انٹریو دے رہی تھی مجھے ایسا لگا کہ ہم دو بدو بیٹھ گفتگو کر رہے تھے exactly all the best wishes of our thank you so much thank you thank you بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اگر آپ کو ہماری ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک خیال رکھ خدا حافظ